اسلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم المدینہ فلائی کونسل کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے جال بند رہے کا طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں جب ہم ٹنل بناتے ہیں تو اس کے لئے جب ہم جال بندتے ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا جال کو جو ہے کھولنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو کھولنے کے بعد جو اس کو بند رہا ہوتا ہے تو وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو بند رہے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ جال ہے جناب ہمارے پاس چھت کو بندنے کے لئے ہے ٹھیک ہے جی جو اوپر والا جال ہوتا ہے چھت والا اس کو بندنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو بند رہا کیسے ہے میرے بھائی ہیں میں ان کو کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا آپ کو نزدیک سے دکھاتے رہیں یہ سب سے پہلے تو اس کے لئے ایک میز کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ انچہ ہی زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے جال کا جو ایک سرہ آپ کو بتایا تھا ہم نے وہ نکالنا ہے یہ ہم نے نکال لی ہے اس سرے کو ہم نے ادھر اوپر درمیان والی سائیڈ پہ جو ہے وہ بان دینا ہے جب ہم اس کو یہاں پہ بان دیں گے یہ یاد رکھے گا اس کی یہاں پہ جو ہے گانٹیں جو ہے دو تین لگا دیں جس کو ہم اپنی زبان میں گھنڈ کہتے ہیں جناب اس کو جناب دو تین لگا دیں تاکہ یہ ہوتا ہے سلکی ہوتا ہے یہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے ایک اور جو ہے وہ اس کا اگلا سرہ پکڑ کے اس طرح سے لگا لینی ہے اس کی اگلی جو ہے وہ ٹھیک ہے بنتے جانا ہے آپ نے کوشش کریں کہ دو سے تین جو ہے وہ آپ جو ہے اس کی جو ہے وہ گانٹ جو ہے وہ وہ لگاتے جائیں ٹھیک ہے جناب اچھا تو دوست میرے آنس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب آپ اردو صحیح نہیں بور رہے میں نے کہا یا نلائق آدمی عزمیندار آدمی مجھے کیا پتا اردو کا ٹھیک ہے تو یہ اس سے اگلی ہم نے جناب باندھ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی کوشش کریں کہ کلیر کرتے جائیں تاکہ پرابلم نہ آئے آپ کو یہاں پہ ہمیں کچھ تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے یہ یہ پرابلم نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تاکہ جال کا یہ جو سرہ ہے یہ دوسری سائیڈ سے جو ہے وہ میں نیچے اتر کے اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ اس کا کوئی پرابلم آ رہا ہے مجھے تو پرابلم لگ رہا ہے اس لیے میں آپ کو جال جو ہے وہ باندھنے کے لیے جو ہے وہ نہیں کہوں گا اس کو سیٹ پہلے کر لیتے ہیں یہ بلکل اس کے جو یہ اثر میں گھوما ہوتا ہے آکے پیچھے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں پہلے ٹھیک کر لینا چاہیے اس کو ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے نا ہم نے تھوڑا سا اس کا کھول کے اس کو دوبارہ سے ہاتھ پہ چڑھا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہم نے دوبارہ اس کو ہاتھ پہ چڑھا لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا پھر وہیں پہ جا کے ہم اس کو بندنا شروع کر دیتے ہیں تو بندنے کے لیے دوبارہ پھر ہمیں یہیں پہ جانا پڑے گا اس کو چیک کر لیں جی یار کیوں مسئلہ کر رہا ہے میرے خیال سے اس میں کوئی پرابلم آئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم بنی ہے یہ یہ پرابلم کوئی نہ کوئی یہاں پہ بنی ہے اوپر والا کھولنا پڑے گا میں یہ آپ کے سامنے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی پریشانی آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ رہے کہ ہم نے اس میں اس کو کیا کرنا کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے ہمیں کھولنا پڑے گا یہ پرابلم نہیں ہوتی اگر آپ کے ناخون اچھے ہیں انگلیاں آپ کی ٹھیک کام کرتی ہیں تو یہ کھول جاتا ہے کوئی طرح بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ ہم نے جناب اس کو دوبارہ سے یہ کھول لیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں کوئی پرابلم آئی بھی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں پہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ اندر سے ہو کے نا تو ہم اس کو باندھ رہے تھے اس لیے یہ صحیح طرح سے بندھا نہیں ہے تو اس طرح سے اب جو ہے وہ ہم نے اس کی یہ نکال لینی ہے یہ اب یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم نے ادھر سے باندھنا ہے یہ آپ دیکھ لیں وہی دو سے تین میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس سے اگلی آپ پکڑ لیں اس کو بھی جناب اسی طرح سے یہ کر لیں ادھر باندھ دیں اس کو بھی آپ یہ دیکھیں جی اس کو بھی ہم نے یہاں پہ باندھ دیا ہے ٹھیک ہے اس سے اگلا سیرا جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ باندھ لیتے ہیں یہاں یہ تقریباً ہوتی ہیں سات آٹھ ہوتی ہیں جن کو باندھنا پڑتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جال جو ہے وہ برابر چل پڑتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم نے یہ باندھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک رہ گئی تھی جو پرابلم کر رہی ہے ہمیں شروع سے تنگ کر رہی ہے اس کو ہم نے نکال کے یہاں پہ یہ اس کو بھی ہم نے باندھ دینا ہے یہاں پہ یہ کوئی میرا خیال ہے اس کے مشین میں کو گڑ بڑائی ہے اس کی یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آگے بھی ہم نے اس کو کیا ہے چلیں نیور مائنڈ کوئی مسئلہ نہیں اگر نہیں ٹھیک ہو رہی اس کو باندھ دیتے ہیں یہاں پہ اگر نہیں ٹھیک ہو رہی تو مشین میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ہمارے باندھ رہے میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کچھ بھی مسئلہ کہیں نہ کہیں پر پرابلم ضرور ہے لیکن کیا ہے کہ ہم اس کو باندھ رہا تو ہے یہ جی ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے باندھ دیا اب کیا کرنا ہے ہم نے باقی جو ہیں ان کو بھی باندھ رہا ہے یہ نکلتی جائیں گی یہ والی اس کے جو سرے ہیں جال کے ان کو ہم نے یہ باندھ دی جانا ہے یہ دیکھ لیں آپ بس دو تین رہ گئے ہیں یہ بھی باندھ گیا تھوڑا سا دور ہو رہا ہے میں نیچے اتر کے باقی باندھ لیتا ہوں ساتھ میں وہ جال جتار ہے وہ بھی نیچے ہو جائے گی یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی اس کو بھی باندھ لیتے ہیں یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم نے یہ باندھ دیا ہے اب اگلا ہے اگلا اس میں سراغ آگیا ہے انڈ پہ جا کے ہم نے اس کو باندھنا ہے ساروں کو آگے آگے کر لیں تھوڑا سا تاکہ جو ہے یہ ہمارے برابر جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ ہم نے یہ باندھ دیا ہے یہاں پہ یہ ٹھیک ہے یہ بند گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دونوں ہتھیلیوں پہ یہ جال کھل آوا ہے یہاں پہ آکے میرے بھائی آپ کو بتاتے جائیں گے یہاں پہ آئیں آپ ٹھیک ہے ہم نے ادھر سے جال کو جو ہے وہ کھولنا ہے کیسے کھولنا ہے یہ دیکھتے جائیں دونوں ہاتھوں پہ ہم نے اس طرح سے چلتے جانا ہے اور یہ کھلتا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ اس ساتھ سے یہ دو انگلیوں کا سارا لے اس طرح سے ایک مرتبہ اس کے پانچ چھے گھر نکالیں پھر ادھر سے آپ اس کے پانچ چھے سٹپ آپ کہہ لیں اس کو نکال لیں ٹھیک ہے پھر ادھر سے اگر آپ نکال سکتے ہیں تو یہ نکال لیں ادھر سے پھر آپ نکال سکتے ہیں تو یہ والے نکالیں اس طرح سے ویسے ہم لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس طرح سے چلتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ یہ نکلتا جاتا ہے اس کا یہ طریقہ کار ہم کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ انتہائی اتیاد کرنی ہے دیکھا ہے آپ نے جال جو ہے وہ خراب ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ جو جال ہے اکڑ ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دوستو کھولتے جائیں گے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کھل گیا اس طرح سے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ کو بتاتا چلوں تھوڑا سا روکتے ہیں اس کو یہ ہم جناب اس کو کھولتے چلتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آ رہی ہے تھوڑی سی اس میں پرابلم آ رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جال تھوڑا سا مشکل کھولنے ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو روک دینا ہے فیلال ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی اس کو بھی تھوڑا سا نکال کے روک دینا ہے وہی جو میں نے آپ کو بتائے تھے پلاسٹک کے جن سے یہ بندہ بہتا ہے ان کو آپ جیب میں سے نکالیں ہم نے ادھر رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ جیب میں رکھ لیتے ہیں آپ کو میں نے شروع میں یہ دوسری ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ جب اس کو کھولتے ہیں تو یہ سنبھال کے رکھتے ہیں آپ کے پاس ہونے سے اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے باندھ دینا ہے اور باندھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ تار کے ساتھ آئے اس کو باندھ کے لٹکانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لٹکانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ گرے نا یہاں پہ میں اکے مغیرہ بھی بنا لیتا ہوں ان کے ساتھ لٹکا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ دھگا ہے تو اس سے بھی آپ لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دوسرا ہے اس کو آپ جو باندھ کے جو ہے وہ بے شک ادھر اس تار سے آپ باندھ دیں نہیں تو آپ جو ہے وہ نیچے اس کو رکھ دیں ٹھیک ہے جی یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کے بعد اب ہم شروع میں چلتے ہیں شروع میں جا کے ہم نے سوتر اٹھانا ہے کوئی سوتر سے ہم نے اس کو باندھنا شروع کرنا ہے آئیں جناب آپ کو جو ہے وہ شروع میں لے کے چلتے ہیں سوتر جناب ادھر پڑے ہوئے تھے یہ ہمارے پاس سوتر ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک کو نیچے پھینگیں یہاں سے آپ اس کو باندھیں یہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی ہم نے سوتر کو یہاں پہ باندھ دیا یہ ٹھیک ہے اب میں اس سائیڈ پہ ہوکے آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو چلانے کا دیں یہاں سے یہ اس کا جو سبز والا سٹیپ ہے اس کے اندر میں سے گزاریں پھر تار کے اندر سے گزاریں اس طرح سے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ اسی طرح سے ادھر سے گزاریں اس کے اندر سے گزاریں ٹھیک ہے جناب پھر اس سبز میں سے آپ نے گزارنا ہے اس کے اندر سے گزارنا ہے تار کو آپ نے اس کو سوتر کو لوز رکھ رہا ہے جب دوسری سائٹ سے باندھیں گے تو یہ کیا ہوگا کھچ پڑے گی یہ میں آپ کو بتا دوں گا اس لیے اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے یہ باندھی آپ نے یہ آپ آگیا کہ پھر آپ نے اس طرح سے اس میں سے سٹیپ میں سے گزار لیا اگلے سٹیپ میں سے آپ نے یہ پھر سے گزار لیا بس اتنا یاد رکھیں یہ جو گرین سٹیپ ہے اس کے اندر سے آپ نے گزار گیا درتار پر سے گزارنا ہے یہ میرے آتھوں کو آپ دیکھ لیں تاکہ کل آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو کہ میں کیسے گزار رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو ہم اس جو ہے وہ بانس تک آگئے ہیں یہ تقریباً آٹھ دس فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے بانس سے بانس کا وہ میں آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پہ آکے ہم نے اس کو نیچے یہ نیچے پھینک دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں دوسرا ستر اٹھاتے ہیں تو اس کو باندھتے ہیں یہ دوسرا ستر ہم نے اٹھا لیا اس کو اب ہم نے اوپر باندھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں پہ آپ نے اس کو باندھ لینا ہے یہ بھی باندھ گیا یہ ٹھیک ہے اب ادھر سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے جو گرین والے ہیں اس کو آپ نے باندھ لینا ہے یہ آپ دیکھ لیں ادھر سائیڈ والے جو گرین والے ہیں ان کو آپ نے باندھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں یہ یہ تار کے اوپر سے گمانا ہے یہ گرین پکڑا اس طرح سے تار کی نزدیک لے کے گے دونوں میں سے گزار کے آگے ٹھیک ہے پھر یہ دیکھیں گرین پکڑا تار کی نزدیک لے کے گے دونوں کے اندر سے گمانا کے لے آئے پھر ہم نے گرین پکڑا اس طرح سے ہم نے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھتے جائیں جال بند رہا ہے اس طرح سے جو ہے وہ چھت جو ہے وہ اس کا بننا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو جن لوگوں کو ابھی تک جو شیڈ بناتے ہیں ان کو جال بندنے میں دکت ہوتی ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ قرآنمت ثابت ہوگی ٹھیک ہے میں وہ دوسری میز ہی در اٹھا کے لے کے آتا ہوں تو یہ میں میز اٹھا کے لے کے آئیں یہ آنپے یہ دیکھ لیں میز ایسے طریقے سے رکھیں یہ نوہ آپ اوپر چڑھیں میز نیچے سے جناب آپ کو گرا دے بھائی یہاں پہ تھوڑا سا اتیاط کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاہ دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بھائی آپ کو دکھائیں گے یہ سارا دکھائیں جی اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ ہم نے اس کو کھینچ ڈال کے جانتا ہے یہ کھینچنے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کھینچ کے تو یہاں پہ اس بانس کے ساتھ جو ہے وہ باند دینا ہے یہ ہم نے باند دیا یہ اچھا جب یہ باند جائے تو اس کے مطلب کیا ہے اس سے آگے جو کچھ سٹیپ ہیں یہ آپ نے اس کو یہاں سے اندر نکلوا لینے ہے بانس کے اس کے اتار کے ساتھ یہ کچھ گرین جو ہے نا دو تین سٹیپ آپ نے یہ ادھر کھڑے ہی ہو کے آپ نے کر لینے ہیں یہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے جو دوسری سائیڈ کا جو آپ کا بانس وہ ہے وہ ایزیلی بندے گا ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں یہ دو تین سٹیپ ہم نے گزار دیئے اس کو نیچے پھینک دیا ٹھیک ہے جناب اب ہم ادھر چلتے ہیں ادھر چل کے یہ ہم نے اس کو دوبارہ سے ادھر سے اس کو کھینچنا ہے کھینچنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ اس کو یہاں پہ باند دینا ہے یہ ٹھیک ہے جی یہ بھی کھینچ کے جہاں پہ کھینچنے ہوتا ہے جتنا اتنا آپ کھینچ کے جو ہے اس کو بند دیں گے یہ بند گیا اچھا جی یہ بند گیا اس کے بعد آپ نے پھر ادھر بھی دو تین سٹیپ اس طرح سے وہ کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے یہ یہ دیکھ لیں ادھر بھی ہم نے دو تین سٹیپ لیے تھے اسی طرح تھے یہاں پہ بھی ہم نے دو تین سٹیپ جو ہے وہ مکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ جناب آپ کا چلتا جائے گا اسی طرح سے آپ نے اس بانس سے آپ نے اگلے بانس پہ جانا ہے اس بانس سے آپ نے اگلے بانس پہ جانا ہے یہ چلتے چلتے آپ نے اینڈ پہ جانا ہے جب ہم اینڈ پہ پہنچیں گے تو اینڈ پہ جا کے ہم کیسے کرتے ہیں آئیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ہم لوگ یہ اینڈ پہ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اینڈ پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بھائی آپ کو پیچھے کا نظارہ دکھائیں گے یہ جال ہم نے بندے بندے آئیں یہ ایک سائیڈ والا جال بند کے لائے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری سائیڈ والا وہ جال رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے کھینچ کے بندنا ہے یہ یہ آپ دیکھ لیں آخری بانس ہے یہ یہاں پہ ہمارا جو ٹنل لائن ہے وہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ اس کو باند دینا ہے یہ یہ ٹھیک ہے اس کو باند دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیں یہاں پہ دوسرے کو پکڑ لیں دوسرا جو ہے اس کو آپ نے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو کھول کے اس میں جیب میں رکھنا ہے یہ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا وہاں اس کو جیب میں لازمی رکھتے ہیں چونکہ کسی وقت بھی یہ جال آپ کو بند نہ پڑ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے جیب میں پڑاوا یہ جو ٹکڑا سہبے کا ہے یہ ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے یہ ادھر رکھ دیا ہے یہ ٹھیک ہے تو جو جو سٹیپ رہتے ہیں اس کو بھی ہم کریں گے باند دیں گے یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں یہ جال بھی یہاں سے تھوڑا سا خراب ہو گوا ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے جال یہ خراب بہت جلدی ہوتا ہے یہ آپ چیز تھوڑی سی ذہن میں رکھیں بس تھوڑا سا اتیاط کریں اس کی تاکہ آپ کا جال جیب وہ زائیہ نہ ہو پیسے تین زیادہ ہوتے ہیں زائیہ بڑا جلدی ہوتا ہے یہ تھوڑی سی اس کی آئیٹ زیادہ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ پھر اگلے تو یہ ٹھیک ہے بس اس کو اس طرح سے یہاں پہ ہم نے باند دینا ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا انچا کر کے اس کو باندنا ہے ہم نے یہ اس طرح سے یہ لوز تھوڑا بے اس لئے باندھ رہا ہوں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں یہ کوئی لوز باندھنے کی وجہ کیا ہے یہ ہم نے نیچے پھینک دیا گولہ اسی گولے پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس گولے پہ ہم لوگ آ کے تو کیا کریں گے اب اس طرح سے اس کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ پکڑ لیں گے اس کے تار کے ساتھ جو ہے وہ اس کو باندھ لیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ آپ بنتے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ جال بندہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میز میں شروع میں چھوڑ کے آگئے ہوں کرنا کیا آپ نے بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کو مکمل لپیٹے دے کے اس سوتر کے ساتھ تو آپ نے ادھر اوپر باندھ کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو باندھ دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ادھر بند جائے گا تو یہ آپ کا سارا جال جو ہے یہ بھئی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بھئی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے میز کیوں کہ میں ادھر رکھا ہوں اس لئے میں یہاں پہ اوپر چاڑ کے اس کو نہیں باندھ سکتا بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہاں پہ اس کو باندھ دینا ہے یہ جال آپ کام کمل ہے آگے سے آپ اس جال کی کٹائی کر لیں یہاں سے ایک آپ کینچی لے کے تو یہاں سے جال جو ہے وہ اینڈ تک کاٹ لیں ٹھیک ہے جناب جتنا کاٹیں گے اس کو اس کے ساتھ بندے جائیں گے یہ بس آپ نے اتنا کرنا ہے تو اب بھئی آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ جال بند آبا ہے آپ دیکھ کے جائیں دوبارہ ہم اپنے وہ اینڈ پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو جال نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا اب ادھر بھی بھائی آپ کو دکھائیں گے ایک مرتبہ ادھر بھی بھائی دکھا دیں گے اس سائٹ پہ بھی دکھا دیں آپ جال بند آبا ٹھیک ہے اور ادھر میرے والی سائٹ پہ بھی یہ جال آپ کو دکھا دیں اس کا طرقہ کار یہ ہوتا ہے یہ جال ہوتا ہے جی بیسیکلی آٹھ فٹ چوڑا ہوتا ہے اور یہ دو سو بیس فٹ لمبا ہوتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا باندیں گے چوڑائی اس کی کم کریں گے تو اس کی لمبائی بڑھ جائے گی مثلا آپ اس کی جب لمبائی چوڑائی کم کر دیتے ہیں تو لمبائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے گی چوڑائی جتنی زیادہ آپ اس کی بڑھاتے جائیں گے لمبائی اس کی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے یہ اس کا جو ہے وہ لاجک ہے یہ نہ وہ جب آپ اس کی چوڑائی بڑھا لیں تو جال جو ہے وہ تھوڑے اریے تک جائے دو سو بیس فٹ تک نہ جائے مثلاً دو سو فٹ تک یا ایک سو نوے فٹ تک جاتا ہے تو آپ جناب دکاندار کے پاس جائیں جی نہیں نہیں جی آپ نے جال ہمیں کم دیا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے چونکہ تو لچک کی وجہ سے جب اس کی جو چڑائی ہے ہم اس کو بڑھائیں گے تو یہ جال کی لمبائی کم ہو جائے گی جب چڑائی کم کریں گے تو جال کی جو ہے وہ لمبائی زیادہ ہو جائے گی تو یہ طریقہ کار تھا جناب چھت والا جال باندنے کا تو ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اوپر سے سبے سے باندھ دینا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ٹھیک ہے جناب تو اس طرح سے جو ہے وہ اوپر آتے ہیں اس پر فصل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کی اس کی جو ہے وہ بیل یہ نیچے لگی ہوئی ہیں ابھی یہ آپ دیکھ لیں اس سائٹ پر دیکھ لیں اس سائٹ پر تھوڑا سے کمزور ہے اس کی جو ہے فصل ہے اس کی کریلے کی تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی سٹیپ میں جو ہے وہ دکھاتا جاؤں گا کہ اس کی بیلیں جو ہے وہ کیسے سائٹ والے جالوں پر چڑھ رہی ہیں اور اوپر چھت پر اس کی بیلیں کیسے آتی ہیں بیل اوپر چلی جاتی ہے فل جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہوتا ہے آپ آسانی سے جو ہے وہ تڑائی کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کی لانگ لائف ہوتی ہے فل کہہ لیں کہ چمکدار ہوتا ہے ساف ستھ رہا ہوتا ہے جو زمین پر پڑا رہتا ہے پھل اس کا جو رنگ ہے ایک سائٹ سے پیلا ہو جاتا ہے تو یہ جال باننے کے فائدے ہوتے ہیں اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتا رہوں گا یہ ہو گیا اوپر والا جال باننے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سائٹ والا جال باننے کا طریقہ کار بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری محنت کا صلح آپ ہمیں لائک کر کے ضرور دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ نئی تککار کے ساتھ سائٹ والا جال باننے کے لئے ضرور آذر ہوں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے اگزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو اگلی ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو اسلام علیکم